اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ملکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار کشمیری چائے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کے انگریڈینس یہاں ہم نے لیا ہے دودھ دو کپ لیکوڈ ملک 2 کپس اور یہاں میں پاس پانی ہے یہ پلین وارٹر ہے دو کپ اور اس کے پاس ہم یوز کریں گے کول وارٹر 2 کپس تو یعنی ٹوڈل ہم 4 کپ پانی یوز کر رہے ہیں ایک کھانے کا چمچہ سبز پتی میں پاس گرین ٹی ہے ایک کھانے کا چمچہ جو بازار میں ایزلی آویلیبل ہے کوئی فلیورڈ بالی نہیں ہے یہ نورمل گرین ٹی ہے سبز چائے جسے کشمیری چائے کے نام سے بھی آپ کو آرام سے مارکٹ میں یہ مل جائے گی میتھا سوڈا 1 پنچ ایک چھٹکی بادیاں کا پھول ایک ادت دو ہمارے پاس ہیں ہری الائچی چینی اکوڈن ڈیور ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں آپ لوگ جو آپ جتنی مچھاس آپ کو پسند ہیں اتنی اور یہاں پر میں پاس پستے بادام ہیں کرشت آپ چاہیں تو پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اکوڈن ڈیور ٹیسٹ جتنا پسند آپ کو میوا ہے اتنا آپ ڈال سکتے ہیں یہاں ہمارے سمپل سے انگریڈینٹس اب ہم اپنی کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ پانے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے دو کپ پانی پانے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم سبس الائچی پاڈیاں کا پھول اور پتی سبس پتی اور اس کو بوائل آنے تک ہم پکائیں گے اور ہم اسے اتنی دیر تک پکانے کہ یہ دو کپ پانی سے ایک کپ پانی رہ جائے اس میں بہت اچھی سے جوش آنے سٹارٹ ہو چکا ہے اس welcoming جیسےades نہ کلیے پاک پانی سے دو کپ دور کی ایک بہت 싸نے آمس پانی میں دنیا پانی دو کپ مزید دو کپ تھنڈا پانی دالیں گے اور اس کو چار سے پاس منٹ تک کیلئے میڈیم فرم پر ایسی ہی پکائیں گے اور سلسل اس کو چمچے کی مدد سے دلاتے رہیں گے یہاں پر چار منٹ ہو گئے ہیں بہت اچھے سے اس کو پھیٹتے ہوئے ہم نے مسلسل اس میں اس طریقے سے چمچے سے پھیٹ چکی ہے سو اب ہم اس کو چننی کی مدد سے چھان لیں گے یہاں پر ہمارا کیاپا ریڈی ہو چکا ہے اب ایک پتیلی لیں گے اس میں میں نے دودھ دالا ہے دو کپ اور ساتھ ہی میں اس میں چینی ایٹ کر دوں گی چینی میں نے یہاں دو کھانے کے چمچے یوز کری ہے آپ اپنے چیز کے ساپ سے بیوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب ہلک ہلکا سا بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے ہم بیٹ کریں گے کہ اس میں بہت اچھے سے بوائل آ جائے یہاں پر اب بوائل آ چکا ہے سو اس میں اب ہم کہوے کو ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کہوہ دالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اسپون کی ہیلپ سے مکس کریں گے جتنا ہمیں پسند ہے اس ساتھ سے ہم اس میں کہوہ دالیں گے اور اس طریقے سے اس کو ہلاتے جائیں گے اور اسے اسپون کی ہیلپ سے ہلاتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے آپ کے بہت اچھا سا شیکی سیس کا ٹیکسچر ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا کلر آرہا ہے جیسا آپ کو پسند ہے زیادہ ڈارک پسند ہے تو آپ زیادہ کیاوائٹ کر لیجئے بیبی پنکش پسند ہے تو لائٹ کیاوائٹ کر لیجئے کم کیاوائٹ کر لیجئے اس کو شیک کر کر رہیے بلکل سمپل اور ایزی سی آپ کی کشمیلی چائے ریڈی ہو چکی ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اسی سٹیج پر آپ چیک کر لیجئے اس میں اگر آپ کو میٹھا کم لگ رہے ہیں تو اور میں سی لاب چینی دال سکتے ہیں اور کہوائپ کا بچ جائے گا تو دون بری کہوائپ اسٹور کر کے فریش میں رکھ دیجئے اور پھر نیکس ٹائم جب بھی آپ کا دل چائے آپ دودھ بوائل کریں اور اس میں کہوائٹ کریں اور آپ کی کشمیلی چائے ریڈی ہو چکی ہے سو اب ہم اس کو کریں گے سرف سرف کریں گے اور اس کے اوپر گارنیش کریں گے ہم میوے سے پستے بادام سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ مزیدار کشمیلی چاہ ریڈی ہو چکی ہے اس کا کلر بہت ہی مزیدار اور دلیشیس اس کا فیور ہے اور اس کا کلر میں بہت ہی مزیدار آیا ہے سو بلکل سیمپل اور کھیک اور جھٹ پت بننے والی ریسیپی اگر آپ نے یہ ریسیپی سو پلیز سبسکرائب می چینل اور پرس ای بیل آئیکن ملتے ہیں اسی طریقے کی مزیدار ڈیلیشیس ریسیپی کے ساتھ تینکیو پور واشنگ ایوریوان